بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم مکرم معزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اللہ تعالیٰ قید دستوریک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بنائیوی جنت سے قریب کرنے کے لئے اور جہنم سے دور کرنے کے لئے مختلف موقعوں پر وقتاً فوقتاً عبادات کے ایام عبادات کے موسم عطا کرتے رہتے ہیں تاکہ بندے ان ایام میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بنائیوی جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے دور ہو جائیں پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سال میں بارہ مہینے بنائے ہیں ان تمام مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور یوں بھی کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے یہ اسلام کے رکان میں سے ایک اہم رکن ہے جامعہ محمدیہ منصورہ بینگلور ایک تعلیمی ادارہ ہے اس ادارے نے جہاں دنیا والوں کے لئے تعلیم کے دروازے کھولے وحیم پر تربیت کے لئے بھی راہیں ہموار کی پھر اسی طرح اس ماہ مبارک میں عبام الناس و عبادات کے ساتھ ساتھ حصول علم کے لئے کچھ ذرائع بھی مہیا کی ہیں انہی ذرائع میں سے کہہم ذریعہ رمضان کے دروس ہیں تو آئیے محترم سامعین ان موقعوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں اور رمضان کی عبادات کے ساتھ ساتھ کچھ علم بھی حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا آج کا درس رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ہوگا محترم سامعین عربی زبان میں روزہ کو اصوم کہا جاتا ہے اور عربی ڈکشنری میں اصوم کے معنی ہوا کرتے ہیں علمسا کو عنی شیع کسی چیز سے رک جانا اور شریعت میں اصوم کی تعریف ہے روزہ کہا جاتا ہے علمسا کو تقرباً الاللہ عنی الاقلی والشربی وسائل مفترات من طلوع شمسی الہ غروب شمس یعنی کھانے پینے اور دوسری بہت سی روزہ توڑنے والے چیزوں سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکھ جانا اس کو روزہ کہا جاتا ہے محترم سامین روزہ سندو حجری میں فرض ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے دوسر سال فرض ہوا چنانچہ امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المجموع کے اندر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نو سال روزے رکھے تھے پھر محترم سامین آیق قرآن کریم اور حادث نبویہ سے روزوں کی تعلق سے روزوں کی فضیلت تعلق سے کچھ باتیں جانتے ہیں قرآن کریم اللہ حب العالمین نے فرمایا یا ایوہ اللہ لذین آمنوا کتبا علیکم مسیحہ مکمہ کتبا لذین من قبرکم لعلیکم تتقون ایمان والو تم پر روزے ایسا ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تخوہ اختیار کر سکو اس آیت میں اللہ حب العالمین نے روزے کی فرضیت کا حکمی سنایا اور روزے کی روزے کی حکمت بھی بیان فرمائے کہ روزے کے مقصد ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا تخوہ اختیار کرنا ہے پھر محترم سامین مختلف حادث نبویہ سے روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے چنانچہ کچھ حادث ہم لوگ سنتے ہیں روزے کی فضیلت تعلق سے سب سے پہلے انا بیرت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضعف له الحسنہ عشر امثالها الى سبع مئت دعف قال اللہ عز و جل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوة وطعم من اجلی ولا خلوف فمصائم اتیب عند اللہ من رحل مصر روح البخاری مسلم صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی آدم کی تمام عمال اس کا عجر دگنا دیا جاتا ہے یک نیکی دس نیکی کے برابر ہوا کرتی ہے یہاں تک کہ سات سو نیکیوں تک اس کا عجر دیا جاتا ہے پھر اللہ حب العالمین نے فرمایا سوائے روزے کے اس لیے کہ روزہ بندہ صرف میری لئے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح روزے دار کی مو کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی مشکو کی خجبوں سے زیادہ افضل ہوا کرتی ہے اس حدیث میں اللہ حب العالمین نے فرمایا سو مولی روزہ میرے لئے دولما اکرام فرماتے ہیں کہ روزے کی فضیلت اتنا ہی کافی کہ اللہ حب العالمین نے تمام یہ بادات سے ہٹ کر روزے کو اپنی طرف حصوب کر لیا پھر اسی طرح اللہ حب العالمین نے فرمایا وَأَنَعَجْزِبِهِ کہ میں ہی روزے دار کو اس کی روزے بدلہ دوں گا تو بہت سے علماء نے فرمایا اَيْ اُجَازِبِهِ كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ تَعِيِّنٌ لِمِغْدَارِهِ یعنی میں کسی بھی نیک کام کے لئے مقرر کردہ عجل سے کہیں گناہ زیادہ روزے دار کو اس کا عجل عطا کروں گا دوسری حدیث عن سحر ابن سعاد رضی اللہ عنہ قال قَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْرَيَّانِ يَدْخُلُ مِنَ السَّائِمُونَ وَيُغْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالَ اَيْنَ السَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْ وَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَيَدَا دَخَلُوا اُغْلِقَ فَلَمْ مِنْ وَحَدٌ رواح البخاری مسلم صحیح بخاری مسلم کے روایت ہے سحال بن سعاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اس دروازے سے خیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے اور اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی بھی انہیں کام کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا روزے دار کہاں آئیں تو سارے روزے دار آئیں گے پھر اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا جب سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے جنت میں تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس دروازے سے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے نیک کاموں سے ہٹ کر صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے مستقل ایک دروازہ بنایا ہے جس کا مریان ہے جس سے صرف اور صرف روزہ دار جنت داخل ہوں گے تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پیچھلے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ ہمارے پیچھلے گناہوں کا گفارہ ہوا کرتا ہے چوتھی حدیث ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی آڑ ہے یعنی بندہ جب دنیا میں شہوات سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانےوں سے بج جاتا ہے روزہ رکھ کر تو جہنم میں داخلے سے وہ انسان کو روک لیا کرتی ہے تو روزہ بندے کو جہنم میں داخل ہونے سے روکنے والا ایک بہو بڑا زریہ ہوا کرتا ہے پانچمی حدیث عن ابی رضی اللہ عنہ قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیت من شہر رمضان سفیدت الشیاطین ومرادت الجن وغلقت بواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت بواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقسر وللہ یعتقا من النار وذارک كل لیلت رواه الترمیدی جامل ترمیدی کی روایت ہے ابو رضی اللہ روایت روایت فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سارے شیاطین اور سرکش جنہوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے جہنم کا کوئی دروازہ جنم کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے خیر کے چاہنے والے اے خیر کے طلب کرنے والے آگے آ اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دن رمضان کے ہر مہینے میں جہنم سے مومنوں کو آزاد کیا جاتا ہے یہ ترمیدی کی روایت ہے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ رمضان کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکم سے سارے شیعاتین کو بند کر دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو مسلمان کو جہنم کے لے جانے والے آمال کسرس ہی کرنے چاہیے اور جہنم کو لے جانے والے آمال سے مکمل طور پر پرحیص کرنا چاہیے پھر اسی طرح مہترم سامین رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے ابو راز روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص خاک آلود ہو جائے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے پھر رمضان کا مہینہ ختم ہی ہو جائے اس کی مغفرت نہ کی جائے تو مہترم سامین یہ ساری آدھی سرویہ بتا دی ہے کہ رمضان بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے تو ایک مسلمان کو کسرس سے اس ماہ مبارک میں عبادت کرنی چاہیے پھر مہترم سامین رمضان میں یہ جانوارے نیک کامال بہت زیادہ ہیں ان میں سب سے اہم قرآن کریم کی تلاوت خیام اللہیل صدخہ خیرات اعتقاف اور ہر طرح کا خیر کا کام ہے انشاءاللہ مستقبل کو دروس کے اندر رمضان کے تعلق سے کچھ اہم یہ بادات کے تذکرہ اور اسی طرح رمضان کے روزوں کے تعلق سے کچھ اہم حکام بتائے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجیعہ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں کسرس سے عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ مجیعہ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں عبادت کر کے جنت پر داخلہ حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا